اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان نے ایران میں ائر سٹرائکس کی ہیں پاکستان ائر فوس نے ائر سٹرائکس کی ہیں دہشت گرد جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ اہم تفصیلات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاک فوج کے تعلقات ایران ایس کی آر نے تفصیلات جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں بدناہ میں زمانہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور آپریشن مرگ برگ میں جو دہشت گرد تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اٹھارہ جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں ائر سٹرائکس کی ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی ہیں جو پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے پاکستان نے حملہ آور ڈرانز اور راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کاروائی کی ہے پاکستان کے شعبہ تعلقاتیں آبا آئی ایس پی آر کے مطابق سستان میں بلوثستان لیبریشن آرمی اور بلوثستان لیبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا یہ آپریشن انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا اس انٹیلیجنس بیس پہ آپریشن کیا گیا اور آپریشن کا نام مرگ برگ رکھا گیا تھا مرگ برگ کیوں رکھا گیا تھا مرگ برگ کا کیا مطلب ہے اس پر بھی بات کریں گے آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ دہشتگردوں کے جو ٹھکانے تھے جو جگہ دہشتگرد استعمال کرتے تھے وہاں نشانہ بنایا گیا ہے اور پاکستان کی مصلافات جہتگردی کاروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل تیار ہے چوبہ تعلقات آمی کے مطابق پاک پوچھ کے کہنا ہے کہ ہمارا عظم ہے کہ پاکستان کی علاقی حدود اور خودمقاری کو ہر صورت میں محفوظ بنائیں گے یہ پناہ گاہے بدناہ میں زمانہ دہشتگرد جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے اور کسی بھی قسم کی جو ہے میس ایڈونچر کے بارے میں ہمارا جو عظم ہے وہ غیر متزلزل ہے اور عوام کی مدد سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو نکام بنانے کا عظم رکھتے ہیں ناظرین آج پاکستان نے موت توڑ جو ہے وہ جواب دیا ہے اور ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی گئی تھی ایران نے سولہ جنوری کی رات بلوچستان کے علاقہ پھنجگور کے ایک گاؤں میں مزائل اور ڈرون حملہ کر کے دو بچیوں کو شہید اور تین کو زخمی جو ہے وہ کر دیا تھا پاکستان نے بلوچستان کے حملے کی شدید الفاظ میں جو ہے وہ مضمت کی اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ورزی دو طرف تعلقات کی منافع قرار دیا تھا جبکہ اس حملے کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ایران پر آئیت جو ہے وہ ہوتی ہے اور پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں ایران کی ایران میں تائنات جہاں سفیر مدسر ٹیپو کو وطن واپس جو ہے وہ بلایا تھا جبکہ ایرانی سفیر کو ملک بطر کر دیا تھا اور یہ اہم جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تو اس کے ساتھ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ دفتر خارجہ نے بھی بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران کے صوبہ سستان اور بلوچستان میں دہشتگردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ جو ہے وہ بنایا ہے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے مرگ بر سرمچار کے دوران پاکستان متعدد دہشتگرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں پاکستان نے جوابی کاروائی میں کسی شہری یا ایرانی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا ہے پاکستان نے بلوچ الہدگی پسندوں کی مجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوٹ شواہد جو ہیں وہ ایران کے ساتھ شیئر کیے اور دفتر خارجہ کہنا ہے کہ ہمارے سنجیدہ تحفظات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نام نہا سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے اور آج صوبہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کی گئی اور مصدقہ انٹیلیجنس جو معلومات تھی ان کی بنیاد پر یہ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا اور اس کے ساتھ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ سے پاکستان کبھی بھی اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیہ کو کسی بھی بہانے یا حالات میں چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا ایران برادر ملک ہے اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت رکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ دہشتگردی کی لانت سمیت مشرکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بات چیت اور تعاون پر زور دیا ہے مشرکہ حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے نفتر خارجہ کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ سے بات چیت کرتے رہے ہم نے جو ان علاقوں میں ایران کے جہاں پر دہشتگرد موجود تھے ان کی جو معلومات تھیں انٹیلیجنس بیس معلومات شیئر کی لیکن کوئی اس کا حل جو ہے وہ نہ کیا گیا جس پر آج جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے ایران نے ایک روز قبل پاکستانی سرحدی حدود کے خلاف برزی کرتے ہوئے مزائل حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں دو بچے جو ہیں وہ جانبھاک ہو گئے تھے اور یہ اہم تفصیلات ہیں جو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی گئی ہیں آئی ایس پی آر نے یہ معلومات جاری کی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں رزید بات کریں گے کہ پاکستان کے ایران میں کیے گے اپریشن مرک بر سرمچار کا مطلب کیا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس بیس آپریشن کو مرک برم سرمچار کا نام کیوں دیا گیا مرک بر ایران کے سرکاری زبان فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مرتبہ تباہی اور موت کا آنا جبکہ سرمچار بلوچی لفظ ہے اور جس کے معنی ہے سر قربان کرنے والا یا جان عصار کرنے والا اور یہ بلوچ جو شدت پسند ہیں یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اس انٹیلیجنس آپریشن کا نام آپریشن مرک بر سرمچار رکھا گیا جس کے معنی سرمچاروں کی موت ہے ایران میں موجود دہشتگرد جو ہیں وہ خود کو سرمچار کہلواتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کے سوبہ بلوچستان میں بھی کئی الہدگی شدت پسندوں کے سرمچار کہا جاتا ہے اور پاکستان نے جمعیرات کی صوبہ یعنی آج ایران کے صوبے سستان میں دہشتگرد کے دہشتگردوں کے جو مقصود پناہ گاہر تھی ان کو نشانہ بنایا اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے اور متدد اس آپریشن میں دہشتگرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں یہ اہم تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کی ہیں اور آج پاک فوج اور پاکستان ائر فورس نے مطور جواب دیا ہے دہشتگرد جو ہیں ان کے جو ٹھکانے ہیں انہیں نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا منت پھولئے گا چلنگ کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں پھل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ